کیا کبھی آپ نے رات کی تاریخی میں آسمان پہ چمکتے خوبصورت ستاروں کو دیکھا ہے؟ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو یقیناً آپ کے ذہن میں ایک خواہش پیدا ہوئی ہوگی کہ کاش میں ان خوبصورت ستاروں کو قریب سے دیکھ پاتا کاش میں ان خوبصورت ستاروں کی سیر کر پاتا کاش میں ان ستاروں سے اس دنیا کو دیکھ رہا ہوتا آپ کے خیال میں یہ سب وہ خواہشات ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے 12 نومبر 2017 سائنسدانوں نے اسگارڈیا ون کے نام سے اسگارڈیا سپیس نیشن کا آغاز کر دی ہے ایک ایسی دنیا وجود میں لائی جا رہی ہے جو خلا میں موجود ہوگی ایک ایسی دنیا جہاں آپ اور میں جہاں ہم جیسے لاکھوں خاص و عام لوگ اپنی اپنی زندگی گزاریں گے ہے نہ خوش کرنے والی بات لیکن ٹھہر یہ اکثر جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے وہ دیکھتا نہیں یا شاید ہمیں دکھایا نہیں جاتا خوش آمدید دوستو میں ہوں سید زیادہ بشر حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں وی آر مسلمز یوٹیوب چینل موسیقی دوستو میں اپنی بات کا آغاز کروں اس سے پہلے میں آپ کو اسگارڈیا سپیس نیشن کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ آخر یہ اسگارڈیا یا سپیس کنگڈم آف اسگارڈیا ہے کیا دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دنیا میں روز بروز پولوشن اور پاپولیشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے روز بروز عبادی کے بڑھنے کی وجہ سے جنگلات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے جنگلات کا خاتمہ کرنے کی وجہ سے ماحولیاتی الودگی روز بروز زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور ماحولیاتی الودگی کی وجہ سے نتنی بیماریاں جنم لے رہی ہیں اس لئے سائنسدانوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جلدی خلا میں ایک ایسی دنیا بنائی جائے گی جہاں ہر خاص و عام لوگ خوشحال زندگی گزار سکیں گے لیکن کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے کیا سچ میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہر خاص و عام لوگوں کے لیے خلا میں ایک دنیا بنا دی جائے گی بات کچھ حضم ہونے والی نہیں ہے دوستو اسگارڈیا نام نورس میتھولوجی سے لیا گیا ہے نورس میتھولوجی میں نو دنیاوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن میں سے سب سے بڑی اور طاقتور دنیا کا نام اسگارڈ تھا تھور دیوتا جو کہ طوفان کا دیوتا تھا اس کا تعلق بھی اسگارڈ سے ہی تھا اسی نورس میتھولوجی کو دیکھتے ہوئے اسپیس نیشن کا نام اسگارڈ سے اسگارڈیا رکھا گیا ہے دوستو بہت سی ہالی ووڈ موویز میں بھی نورس میتھولوجی کو دکھایا گیا ہے جن میں تھور قابل ذکر ہے اس فلم میں تھور جس جگہ سے آتا ہے اس جگہ کا نام اسگارڈ ہوتا ہے اور اسی اسگارڈ نام سے اسگارڈیا نام رکھا گیا ہے دوستو ہالی ووڈ موویز اور کارٹونز کے ذریعے بہت سانی لوگوں کے مائنڈ پروگرامنگ کی جاتی ہے اور بہت سی ایسے سچائی مزاق اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر لوگوں کو بتا دی جاتی ہیں جو کہ فیوچر میں ہونے والی ہوتی ہیں اور لوگوں کی وقت سے پہلے مائنڈ پروگرامنگ کر لی جاتی ہے دوستو دوہزار تیرہ میں ایلیزیم نامی ایک سائنس فکشن فلم بنائی گئی تھی جس میں یہی سب کچھ دکھایا گیا تھا کہ اکیسویں صدی میں دنیا کی عبادی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی جنگلات کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے ماحولیاتی علودگی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی اور ماحولیاتی علودگی حد سے زیادہ بڑھنے کی وجہ سے نت نہیں لا علاج بیماریاں جنم لیں گی اس فلم میں آوٹر سپیس نیشن کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ سائنسدان خلا میں ایک ایسی دنیا بات کر لیں گے جہاں صرف اور صرف دنیا کے امیر ترین لوگ رہیں گے باقی تمام لوگ دنیا پہ ہی اپنی بیمار زندگی گزاریں گے اس فلم میں خلا پہ بنائی گئی مسنوی دنیا کو ایلیزیم کا نام دیا گیا ہے یہ فلم مکمل طور پر نیو ورڈ آرڈر کی اکاسی کرتی ہے یعنی اس فلم میں مکمل طور پہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح نیو ورڈ آرڈر میں کام ہوگا روبورٹ کے ذریعے تمام دنیا کو کنٹرول کیا جائے گا ہم اور روبور بنائے جائیں گے یعنی انسان اور مشین کا کمبینیشن تیار ہوگا آر ایف آئی ڈی چپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا استعمال لازمی ہو جائے گا اور بھی بہت کچھ دکھایا گیا ہے جو کہ نیو ورڈ آرڈر میں ہوگا فیلال میں صرف ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کروں گا باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا اس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ سائنسدان ایلیزیم نامی ایک ایسی دنیا بناتے ہیں جو خلا میں ہوتی ہے وہاں صرف اور صرف وہی لوگ رہتے ہیں جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں اور وہاں رہتے ہوئے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں دنیا پر مکمل طور پر افرہ تفریقی فضاء ہوتی ہے جبکہ ایلیزیم میں پرسکون ماحول اور ضروریات زندگی کی تمام سولیات موجود ہوتی ہیں اب اگر ہم اس فلم میں دکھائی کی تصوراتی خیالاتی زندگی کا معاظنہ حقیقی زندگی سے کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نیو وائلڈ آرڈر کے کتنا نزدیک کھڑیں اس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ اکیسویں صدی میں عبادی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی اور آج بڑھتی ہوئی عبادی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بان چکی ہے اس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ عبادی کے بڑھنے کی وجہ سے جنگلات ختم ہو جاتے ہیں آج جنگلات ختم کیے جا رہے ہیں اس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ جنگلات کے ختم ہونے کی وجہ سے لا علاج بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں موجودہ دور میں بھی نتنی بیماریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں یہ سب محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا کچھ تو گڑ بڑا اس فلم میں آٹر سپیس نیشن کو ایلیزیم کا نام دیا گیا ہے جبکہ سائنسدانوں نے 12 نومبر 2017 کو اس گائیڈیا ون کے نام سے آٹر سپیس نیشن کے لیے اپنا پہلا تجربہ کامیاب کر لی ہے اس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ ایلیزیم میں صرف اور صرف دنیا کے امیر ترین لوگ رہیں گے جبکہ اس گارڈیا کے لیے اس پروجیکٹ کے ہیڈ ڈاکٹر آگور اشور بیلی نے کہا ہے کہ ہر خاص و عام لوگ بغیر کسی فیس کے اس گارڈیا کے شہری بن سکیں گے لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کیونکہ اس گارڈیا میں وہی لوگ رہیں گے جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہوں گے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ایلومنائٹی اور فری میسنس کے لوگ شامل ہیں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوکی جا رہی ہے تاکہ باسانی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جا سکے اور میرے اور آپ جیسے لوگ اپنے ذہنوں میں خیالی پلاو پکا رہے ہیں اس بات کا واضح ثبوت اس گارڈیا سپیس شیپ میں موجود ون آئی سیمبل ہے جو کہ شیطانی لوگوں کی پہچان ہے یہ وہ سیمبل ہے جو قدیم مصری تہذیب کے راہ دیوتا سے جا ملتے ہیں یہ وہ نشان ہے جسے شیطان کی آنکھ لوسیفر آئی بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ میڈ میں دیکھیں تو آپ کو ایک اور سیمبل نظر آ رہا ہوگا یہ سیمبل قدیم بابل کی تہذیب کے قبالہ جادو میں استعمال ہوتا ہے اس سیمبل کو ٹری آف لائف یا فلاور آف لائف کہا جاتا ہے یعنی زندگی کا درخت یا زندگی کا پھول یہ آپ کو سکرین پہ قبالہ ٹری آف لائف نظر آ رہا ہوگا اگر اس پہ غور کریں تو سیم ٹو سیم وہی نشان بنا ہوا ہے جو اسگارڈیا کے ہے شیطانی نشان کا استعمال محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا جن دوستوں کو نہیں پتا کہ قبالہ جادو کیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ قبالہ جادو کا وجود بابل کی تہذیب سے ملتا ہے قبالہ جادو ایک طرح کی شیطانی کے ذریعے الومینیٹی ممبرز شیطان کی پوجہ کرتے ہیں اب سوچنے کی بات ہے کہ اسگارڈیا سپیس نیشن میں اس قبالہ جادو کے اس نشان کی کیا ضرورت تھی سوچنے کی بات ہے کہ اسگارڈیا سپیس نیشن میں آل سنگ آئی جسے آئی آف ہورس آئی آف لوسیفر کہا جاتے ہیں اس کی کیا ضرورت تھی بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اسگارڈیا کا شہری بننے کے لیے بقاعدہ ایک ویب سائٹ بنائی جا چکی ہے اور کہا گیا ہے کہ پہلے ایک لاکھ ریجسٹریشن کرنے والے لوگوں کو اسگارڈیا لے جایا جائے گا جہاں اب تک لاکھوں پڑے لکھے بے وقوفوں نے ریجسٹریشن کر لی ہے جن میں پاکستان سمیت انڈیا کے بھی کئی لوگ شامل ہیں میرے عزیزو یہ پروجیکٹ کمپلیٹ بھی ہو گیا تب بھی ہمیں کسی نے نہیں پوچھنا تو بے وقوف مت بنو اپنی آنکھیں کھولو ابھی بھی وقت ہے دیکھو کس طرح ہمیں بے وقوف بنا کر شیطانی لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہے ہیں جب تک سوتے رو گے تب تک کھوتے رو گے اللہ پاک قرآن صورت نمبر دو آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں فرماتا ہے اور ان سے کہا جائے کہ زمین ٹے فزاد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو سوارنے والے ہیں سنتے ہیں وہی فزادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں یعنی یہ لوگ دنیا کو سوارنے کے نام پہ دنیا برباد کرنے پہ تلیں میرے عزیزوں آنکھیں کھولو ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں کچھ نہیں رکھا تو دوستو یہ تو تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ پہلی مرتبہ میری آواز سونے تو نیچے ریڈ بٹن دبا کر چینل سبسکرائب کریں دس ہزار سبسکرائبرز ہونے والے ہیں جیسے ہی دس ہزار سبسکرائبرز مکمل ہوں گے چینل پہ کمیونٹی ٹیب انیبل ہو جائے گا جس سے ہم روزانہ کسی نہ کسی ٹاپک پہ بات کر سکیں گے اور رابطے میں رہیں گے اس کے علاوہ ایک اور بات آپ سب کو بتانی تھی کہ میں نے اپنا ورڈ سیپ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے جب ری ایکٹیو کیا تو میں آپ سب کو بتا دوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیار رکھئے گا فی مان اللہ